ہیمرائیڈز بواسیر سال سن انیس سو چھہتر کے دوران پچیس سال کے عمر میں میں بطور کیپٹن پنجاب ریجمنٹ سینٹر میں تائنات تھا اس وقت اللہ کی فضل سے میں صحت کے لحاظ سے بہترین حالت میں تھا اور آفیسرز میس کے سکواش کورٹ میں انفنٹری کے افسروں کے ساتھ سکواش کے کھیل میں ان کا ڈٹ کر آخری بال تک مقابلہ کیا کرتا تھا لیکن ایک مرتبہ سٹول کے ساتھ کچھ خون آیا تو میں نے نوشہرہ سی ایم ایج جا کر سرجن کو دکھایا تو اس نے ہیمرائیڈز کی تشخیص کی اور کوئی کریم استعمال کے لیے لکھ دی جس سے مجھے آفاقہ ہو گیا اس کے بعد فیصل آباد میں ایک مرتبہ سرجن کو دکھایا اس نے تھیٹر میں ڈائیلیشن کی اور مجھے پھر کافی عرصہ آرام رہا اس مرض کے لیے بعض سرجن سرجری سے ہیمرائیڈز نکال دیتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد نئے ہیمرائیڈز بن جاتے ہیں اس لیے سرجن بھی آپریشن سے اجتناب کرتے ہیں اور مریض بے جارہ تو آپریشن سے ویسے ہی خائف ہوتا ہے اس طرح میں ان کے لیے کوئی مستقل حل نہ تلاش کر سکا اور ڈنگ ٹپاؤ اپروچ کے تحت گزارہ کرتا جدا گیا یہاں تک کہ میں سن دوہزار اکیس کے اپریل میں کوویڈ نائنٹین کا شکار ہو گیا میں اسی سال کے آخر میں علاج کی غرض سے امریکہ چلا آیا یہاں عمر رسیدہ لوگوں کی روٹین میں بڑی آنٹھ کے کینسر کی تلاش کے لیے کولونوسکوپی کی جاتی ہے اس لیے میں بھی گیسٹ انٹرالوجس کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا کہ یہ ٹیسٹ کرنے کے دوران میں ہیمروئیڈز کے لیے ہیٹ اپلیکیشن بھی کر دوں گا جس کے لیے میں نے اتفاق کیا لیکن اس پروسیجر سے مجھے کوئی خاص افاقہ نہ ہو سکا پلمنری فائبروسس کے لیے ڈیڑھ سال تک مجھے کوئی دوائی نہ دی گئی لیکن جب میں دوسرے پلمنالوجس کے پاس کیا تو اس نے مجھے او فیو 150 میلے گرام صبح اور شام کھانے کے لیے تجویز کی یہ دوائی اثر میں ایک سیاسی بیان کی معنید ہے کہ مداخلت تو ہوئی ہے لیکن سازش نہیں ہوئی یعنی یہ دوائی فیپڑوں کو سکڑنے سے تو نہیں روکتی یعنی اس بیماری کا علاج نہیں ہے اور اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتی لیکن یہ فیپڑوں کی صفائی سترائی کرتی رہتی ہے اور آپ کو یہ ساری عمر لگہ دار کھانی پڑتی ہے اور اس کے ممکنہ سائیڈ افیکس مندرجہ زہل ہو سکتے ہیں نمبر ایک یہ ہارڈ اٹیک کر سکتی ہے نمبر دو یہ آپ کے جگر کا ستیہ ناس کر سکتی ہے اور یہ معلوم کرنے کے لیے واقعی ایسا کر رہی ہے آپ کو شروع سے ہر مہینے اور بعد میں ہر تین مہینے کے بعد لیور فنکشن ٹیسٹ کروانا ہوں گے یہ آپ کو فالج کر سکتی ہے آپ کا بازو ٹانگ یا جسم کا آدھا حصہ مفلوج کر سکتی ہے نمبر چار یہ نوز بلیڈ کر دیتی ہے نمبر پانچ جسم میں خون کے لو تھڑوں کا کوئی مسئلہ کر سکتی ہے اس دوائی کے علاوہ ایک اور دوائی اس کا متبادل ہے وہ دوائی پرفینوڈون میں پاکستان میں استعمال کر چکا تھا اس دوائی کو ایک دن میں تین مرتبہ استعمال کرنا ہوتا ہے وہ دو سو ستا سٹھ میلی گرام اور آٹھ سو میلی گرام کی مقدار میں اویلیبل ہوتی ہے آپ کو دو ستا سٹھ میلی گرام کی گولی دن میں تین مرتبہ کھانی ہوتی ہے ایک ہفتے کے بعد آپ نے دو گولیاں دن میں تین مرتبہ اور پھر ایک ہفتے کے بعد تین تین گولیاں دن میں تین مرتبہ استعمال کرنا ہوتی ہے یہ والی دوائی قبض کرتی ہے اور میدے کا الثر کرتی ہے اس دوائی کے ساتھ آپ ایک گولی میدے کی تیزابیت کم کرنے والی دوائی کی بھی استعمال کرتے ہیں ہوا یوں کہ میں بمشکل دو گولیاں دن میں تین مرتبہ روزانہ تک جا سکا اور میری برداشت جواب دے گئی اور میں نے پاکستان میں اس کی مزید استعمال کرنے کو خیر بات کہہ دیا اب امریکہ آ کر میں نے اس سے دوبارہ اس سے استعمال کرنے کی کوشش مصمم ارادے سے شروع کی میں نے آٹھ سو میلی گرام بھاری بھر کم گولی کو تین بار استعمال کرنا شروع کر دیا ساتھ میں پیپٹک الثر سے بچاؤ والی گولی بھی کھا رہا تھا لیکن اس علاج کے ساتھ میری بھوک بلکل ختم ہو گئے اور اس کو ہر آٹھ گھنٹے کے بعد باقاعدگی سے کھانا ہوتا تھا اور آٹھ گھنٹے بڑے ہی اور ٹائم میں بھی آ جاتے تھے اس کے لیے مجھے علام کا استعمال کرنا پڑتا دوائے خالی پیٹ نہیں کھانی ہوتی اس کے لیے مجھے اور ٹائم میں بھی کچھ کھانے کی مشکت کرنی پڑتی تھی اس دوائی کے ساتھ کھانا پینا بلکل برائے نام رہ گیا آخر تنگا کر یہ دوائی چھوڑ دی اور اس کی بجائے اوفیف ون ففٹی شروع کر لی اس کے استعمال کے چند دنوں بعد مجھے ہیمرائیڈل بلیڈنگ شروع ہو گئی پرائمری کیئر میں ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے ٹائم سینولون کریم لکھتی اور مجھے کولو ریکٹل سرجن کی طرف ریفر کر دیا جب سرجن کے پاس گیا تو اس نے بینڈنگ کر دی اور سٹس بات کا مشورہ دیا بلیڈنگ چند روز کے بعد بند ہو گئی تو میں نے 150 میلی گرام اوفیو دوبارہ شروع کر دی سرجن نے میٹا میوسل کے دو چمچے تھنڈے پانی میں ملا کر صبح اور شام استعمال کرنے کا مشورہ دیا فائبر والی چیزیں کھانے کو کہا اور تقریباً دو لیٹر پانی روزانہ پینے کے لیے بھی کہا اس کے بعد ایک مرتبہ پھر بلیڈنگ ہو گئی تو اس نے دوبارہ ایک ہیمرائیڈ کو بینڈ باندھ دیا اور کہا کہ ایک ہیمرائیڈ بہت بڑا ہے اور ایک مرتبہ دوبارہ ویزٹ کے لیے کہا اب صورتحال یہ ہے کہ کافی سارے دن بغیر بلیڈنگ کے گزر جاتے ہیں اور پھر ایک اچانک بلیڈنگ ہو جاتی ہے میں نے سرجن سے آپریشن کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا آپریشن بہت تکلیف دے بلکہ ناقابل برداشت ہوتا ہے وہ آپ کے لیے مناسب نہیں بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ قبض کی منیجمنٹ تسلی بخش جا رہی ہے اور پھیپڑوں کی دوائی بھی پچھلے دو ماہ سے لگاتار چل رہی ہے اصل میں مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہ دوائی ہیمرائیڈل بلیڈنگ کی وجہ نہیں بنتی اور بلیڈنگ کا براہ راستال قبض کے ساتھ ہے اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں ویسے میں ہمیشہ سے پانی اور فروٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتا رہا لیکن میں نے کبھی بھی کونسٹیپیشن کے لیے کوئی دوائی استعمال نہیں کی